اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عویس اسحاق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے لَا اللَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تقویٰ حاصل کرنا پرہیزگاری حاصل کرنا یقیناً یہ ماہ مقدس ایک بہت بڑا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے صرف اسی لیے کہ ہم نیک بن جائیں ہم پرہیزگار بن جائیں اور ہم متقی بن جائیں لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ روزہ جان بوچ کر چھوڑتے ہیں اور بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھنے کے باوجود تقویٰ اور پرہیزگاری کے مقام تک نہیں پہنچتے حالانکہ ایک روزہ جو ہم جان بوچ کر نہیں رکھتے اس کے مقابلے میں اگر ہم ساری زندگی بھی روزہ رکھیں تو ہم رمضان مبارک کے کسی بھی ایک روزے کے برابر عجر حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود ہی دوں گا تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی بھی عجر کی ذمہ داری کسی بھی عمل کے عجر کی ذمہ داری خود لی ہے تو اس کا عجر کتنا بڑا ہو سکتا ہے یقیناً بہت بڑا عجر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں روزہ رکھیں اور روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جان بوچ کر روزہ نہ چھوڑیں